کیا انویسٹرز کو ریل سٹیٹ سیکٹر اپنی جو انویسٹمنٹ آپشنز ہیں اس میں سے نکال دینا چاہیے آئیے جانتے سبیو لسن صاحب سے سر انویسٹمنٹ ریٹرنز بہت بڑا ایک کنسن ہے انویسٹرز کا جو ریل سٹیٹ سیکٹر میں خاص طور پر ایک خواب بنتا جا رہا ہے لوگوں کا تو کیوں نہیں انویسٹمنٹ ریٹرن مل رہے آج کل اس پر تھوڑے ساروشنی دالیں دیکھیں بلال بھئی انویسٹرز کو انویسٹمنٹ آپرچونٹیز نہیں مل رہی اور ریلٹرز کو اور ریل سٹیٹ کے جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں اور اس طرح کی جتنے بھی ٹائکونز بیٹھیں ان کو انویسٹرز نہیں مل رہے تو یہ ایک گیپ کریئٹ ہو گیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سر ریل سٹیٹ میں جو کہنا میں ڈاؤن فال آیا اس کی وجہ سے تھوڑے سے لوگ بدزن ہو گئے لیکن اس سے بھی زیادہ جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ آپ صرف ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں جو ایڈورٹائز ہو رہے ہیں آپ ان کو کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں جو ایڈورٹائز نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آن گراؤنڈ کوئی جا کے دیکھنے ہی نہیں چاہتا انویسٹمنٹ آپشنز تو ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ آپشنز ابھی بھی بے تہاشا پڑے ہوئے ہیں لیکن تھوڑی سی ورکنگ چاہیے اگر آپ یہ کہیں کہ ایک نئی سوسائیٹی میں آپ کمرشل میں جانا چاہ رہے ہیں تو سر نو ریٹرن اٹس ای لانگ ترم انویسٹمنٹ سمپل سی بات ہے آپ اپریسیشن پر پلے کریں گے آپ اس پر ریٹرن پر پلے نہیں کر سکتے دوسرے انڈ پر اگر کوئی چیز گنجان آباد ہے بھی کہیں پر کسی سوسائیٹی میں تو اس کا ایک نیا سیکٹر لانچ ہو رہا ہے یہ نیا کمرشل آپ بن رہا ہے تو آپ اس میں جائیں گے تو اس میں بھی چیلنجز کیا ہیں کہ آپ کو پہلے پوری پیمٹ کر کے کچھ چیز ہولڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ کو کچھ عرصہ تو فری دینا پڑے گا ان کو لانے کے لیے کیونکہ وہ بلڈ پورا سیکٹر بلڈ ہو رہا ہے پھر اس کے بعد جا کے تو وہاں پہ بھی ریٹرنز کی آپ کو اتنی جلدی گارنٹی نہیں ہے تو بیسٹ انویسٹمنٹ کی اپشنز ہیں کدھر سر آپ کے جتنے بھی شہروں کے جو گنجان آباد علاقے ہیں سوسائیٹیز یا سیکٹرز کی بات نہیں کر رہے اس کے اندر جو بازار ہیں سر وہاں پہ ابھی بھی سٹل پلازاز ہیں کمرشل ریزڈنشل سر ان میں انویسمنٹ ہے اچھی آفر دیں کیونکہ جو ایڈورٹائز ہو رہے تھے وہ تو سر آلیڈی بڑے اوپر چلے گئے مثال کے طور پہ بیس کروڑ روپے کا پلازا آپ نے لینا ہے بیریئر ڈی اے چیز طرح کی چیزوں میں تو آپ کو ریٹرن آ رہا ہے تین چار لاخر پر رنٹ تو وہی پلازا اگر آپ کہیں پہ آٹھ نو کروڑ روپے کا لیتے ہیں تو تین ساڑھے تین لاخر پر رنٹ آ رہا ہے تو ویلیو تو یہاں پہ ہے تو انویسٹر کو یہ اور پھر اپریسیشن بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اپریسیشن نہیں ہے تو یہ چیزیں اور پھر دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے کچھ انویسٹرز جو ڈر گئے ہیں ان کا یہ تھا بینکس ٹوئنٹی پرسنٹ تک دے رہا ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی پرسنٹ تک انٹرسٹ دے رہا ہے تو لوگوں نے کیا کیا کہ جی اچھا معاملات خراب ہیں تو اپنی انویسٹمنٹ اٹھاؤ اور یہاں پہ دے دو بیس پرسنٹ لیتے رو مہینے کا سر یہ کوئی طریقہ نہیں اس کی وجہ یہ یہاں پہ ٹھیک ہے بیس پرسنٹ تو آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ کو اپریسیشن نہیں مل رہی اس کی ڈپریسیشن ہے کیونکہ آپ کے پیسے دن بہ دن کم ہو رہے ہیں تو جب آپ دو تین سال کے بعد اس ریٹرن کو چیک کریں گے تو بات کہا نہیں کہاں کی کہاں اور جہاں پہ آپ یہ کرتے تو آپ کو کمرشل میں پانچ سے آٹھ پرسنٹ تک کا جو ہے رنٹ وہ آ رہا ہوتا ہے اس کی انکم ہے لیکن اس میں آپ کی اگر اپریسیشن کو ایڈ اپ کیا جائے تو سر وہ پھر آپ کی جاگہ کہیں بارہ سے پندرہ پرسنٹ وہ بھی بن جاتی ہے اور وہ ایک بڑا حلال اور بڑا سیدھا طریق ہے تو یہ میرے خیال میں چیلنجز ہیں جو مارکٹ میں اس وقت چل رہے ہیں کمرشل پروپرٹیز میں سٹیل بوت آپشنز ہیں لیکن ہمیں ریال سٹیٹ مارکٹنگ ایجنسیز کو بھی ادھر دھیان دینا چاہیے اور ایڈوٹائز کرنا چاہیے اور ایسے آپشنز نکال کر لانے چاہیے اور میرے خیال میں یہ کمی ہے جو ایک گیپ کی صورت میں لوگوں کے سامنے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کرنٹ سینریو میں انویسٹر اس قسم کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو ایک بڑی اماؤنٹ چاہیے جس کے اوپر ریٹرن آپ نے سارا ایکسپلین کیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم فریم کے اندر لوگ کریں گے انویسٹر دیکھے کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ فل کاپیسٹی کے اوپر جو آپ کی بلڈنگز لگی ہوئی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا بزاروں وغیرہ میں تو سر ادھر تو ان کو پرابلم ہی نہیں ہے ادھر سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے آپ کمرشل بلڈنگ لے لیں اور اس کو فل کاپیسٹی پہ رینٹ اوٹ کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے ٹھیک ہے اس لئے لوگ سرویس اپارٹمنٹس اور اس طرح کی مینجمنٹ والے پلازز کی طرف چلے گئے ہیں کہ ان کی ٹینشن نہ ہو اسی طرح وہ ہوتیلز میں فائیو سٹار چینز میں آگے پیچھے وہ ادھر جا کے انویسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ہم نے پیسے دے دی ہیں ہمیں ایک اچھا طریقے سے ہمیں اپنا ریٹرن ملتا رہے اور ہمیں یہ نوکے مہینے بعد جا کے اگلے کا دروازہ نوک کرنا اور اس سے رینٹ لینا ہے یہ بڑا مشکل لیکن آپ اگر اس طرح کے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پر فل کاپیسٹی کے اوپر اور آپ کی مجبوری نہیں ہے اور اس بندے کی مجبوری ہے جو اندر ہے آپ کی تو دکان وغیرہ یا آپ کا اپارٹمنٹ وہاں پہ یوں لگتا ہے تو ادھر آپ کی رینٹ کی کلیکشن بھی بڑی ایزی اور سمودھ ہے تو آپ کو پرابلم نہیں ہے اور آپ کا ریٹرن جیسے پہلے میں نے کہا ہے تو ہمارے پاس میں لٹرلی پچھلی دو ویک سے ہم لوگ اس کی اوپر کام کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پلازہ جس کا رینٹ رینٹل انکم جو ہے وہ تین لاکھ روپے ہے لیکن وہ ہے ایک نارمل سے میں ہم نے کمپیریزن کیا اور اس طرح کی کافی اچھی تو وہاں پہ اس کے پلازے کی قیمت سولہ کروڑ روپے سے لے کے بیس کروڑ روپے کے درمیان ہے تو یہاں پہ انویسٹرز کو کہاں پلے کرنا چاہیے وہاں پہ یہ ہے کہ وہ فل کپیسٹی پہ پلازاز بھی نہیں لگے ہوئے تو یہ چیلنجز بھی ہیں کیونکہ رینٹ بھی تھوڑے زیادہ ہیں اور اس وجہ سے ان کے وہ پرابلمز ہیں تو یہاں پہ آپشنز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کی رینٹ کی کلیکشن رینٹ کی پرسنٹیج اور جو آپ کی کیپیٹل اماؤنٹ ہے وہ بڑی کام ہے ریزنیبل ہے تو میرے خیال میں یہ وہ انویسٹمنٹ آپرچونٹیز ہیں جو انشاءاللہ اگر کوئی انویسٹر کرنا چاہتے ہیں بلکل یہ مارکٹنگ سے رابطہ کرے ہم ان کو وہ وزٹ کرواتے ہیں وہ اگر بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ جتنے بھی انویسٹر ہیں وہ بڑے سیانے عزرات ہوتے ہیں جو بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں شورٹ ٹرم اور اس طرح رینٹل سپیشلی رینٹل والے وہ اپنی کلکولیشن کر لیتے ہیں اور ان کو وہ چیز سمجھ آتی ہے اس میں ہمارے پاس کافی سارے آپشنز آویلیبل ہیں ان میں سے ایک سر آپ بریف کر دیں اپنے آڈیونس کو کہ آپشن میں کتنی اماؤنٹ دیکھیں جیسے ہم نے پہلے کہا ہے کبھی ریسنڈی ایک وہ تو بالکل ہمارے بڑے ایک اپنے عزیز ہیں انہی کا ہے کہ نو کروڑ پہ ڈیمانڈ ہے ان کے پلازے کی اور چکلالہ سکینٹری کا ایڈیا ہے ٹھیک ہے اور نو کروڑ پہ ان کے ڈیمانڈ ہے دو پچاس سے لے کے تین کے درمیان ان کا رینٹ آ رہا ہے وہ بڑھ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے رینیو نہیں کیا تو یہ ایک زبردست انویسٹمنٹ آپشن ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے ساتھ اور بھی آپشنز ہیں ریزیڈنچل میں بھی اور کمرشل میں بھی تو جس میں آپ کی اپریسیشن بھی ہوگی اور کیونکہ یہ پلازا آپ کو یہ بھی میں بتا دوں یہ بارہ کروڑ روپے ڈیمانڈ تھی ان کی یہ اس ٹائم کی وجہ سے یہ اتنی ہے تو یہ اسی کو جب ہم کمپیر ہم نے دوسرے کچھ پلازز کے ساتھ کی ہیں تو سولہ سے بیس کروڑ روپے تک کے پلازز ہیں لیکن رینٹل ویلیو سیم آ رہی ہے تو یہ میرے خیال میں مرپس آپشن ہے جو بھی کمپلیٹ ایسٹ آپ کا یہاں پر بن جائے گا اگر آپ اس طرح کے کسی بھی آپشن میں انٹرسٹیڈ ہے تو آپ دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور جی ایم مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے یہ آپشن آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نیو آنے والی پوڈکا سیریز کا پیسہ بن سکیں